ظاہر ہے آپ کہا کہ بلکل پھر سینیریو بدل گیا یورپ کو دیکھنے کا جرمنی کو دیکھنے کا غیر مسلم مواشرے کو دیکھنے کا تو اب آپ وہاں اس مواشرے کو کیسے دیکھ رہے تھے میں آپ کو ایک اور بات انہی کی بتاتا ہوں ہم مچھلی کھانے گئے ایک ہوتل میں وہاں پہ داڑی تین لوگ رکھتے ہیں جیوز بھی داڑی رکھتے ہیں سکھ بھی رکھتے ہیں اور مسلمان بھی رکھتے ہیں میں ایک جگہ پہ گیا تو اس کی بہت لمبی داڑی تھی تو وہ مچھلی فرائے کر رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ ہمیں دو کلو مچھلی چاہیے ٹھیک تو اس نے کہا کہ آر جو مسلم میں کہے یس تو کہنے لگا کہ میں نے اس آئیل میں بھی تھوڑی دیر پہلے پیگ فرائے کیا ہے ہم سور ہاں جی تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آئیل نہیں ہے اگر آپ کو سکتے ہیں تو میں فرائید اگر میں اللہ اس کو تو میرے پاس اور آئیل نہیں ہے تو میں بڑا خوش ہوا تو میں نے پوچھا کہ آر جو آپ مسلم ہو تو اس نے کہا نہیں میں جیوز ہوں ہم آپ جرمنی میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں میں تو اتنے سارے ملکوں میں رہا ہوں آپ ان کی صفائی دیکھ لو اپنی صفائی دیکھ لو ذہنی پسماندگی آج بھی مسلمانوں میں اتنی ہے کہ ہر بندہ کمپلیکس کا شکار ہے ہم وہاں پہ بڑے سے بڑا بھی کوئی آجے گا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے فرانس اسی صدر کو میں نے وہاں پہ سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے جرمنی میں وزیراعظم تو سائیکل پہ چلنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے اور ان کے ساتھ سائیکلنگ کرتے ہوئے گئے ہیں ان لوگوں نے جو ترقی کی ہے نا اس کے پیچھے ایمانداری ہے کوئی ایسی چیز بھی رکھتا ہے وہاں آپ نے دیکھی کہ جہاں آپ کو لگا ہو کہ ایزا مسلم ہم ان سے بہتر ہیں ہاں الحمدللہ ان کی جتنی لائبریڈیو میں آپ کتابیں دیکھیں ہماری مسلمانوں کی ہیں اللہ اکبر کتابیں ماری ہیں پڑھنے والے وہ ہیں اچھا باتیں ماری ہیں عمل کرنے والے وہ ہیں عقیدیں مارے ہیں عقائد مارے ہیں عملن ان کے ہر آئی جائیں ایمانداری ہماری ہے اپنائی انہوں نے ہے خودتے ہیں ج sociale ایماندار رائے ہیں ایماندار رائے ہیں